بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے نیووکار ٹیو پر ایک بار ہم پھی راضی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا وائرس جو کہ وائرس آج بہت زیادہ دنیا بھر میں پھیلتا چلا جا رہا ہے وہ وائرس جو کہ چین میں سب سے پہلے پھیلا چین میں اس نے تباہی مچائی آزاروں لوگ موت کی تہات اتر گئے اس کے بعد دوسرے ممالک کے اندر یہ وائرس پھیلتا چلا گیا اور اب یہ وائرس پاکستان کے اندر بھی آ چکا ہے اور آج 28 تاریخ ہے یعنی 28 فروری اس کے مطابق تقریباً دو کیسز پاکستان کے اندر بھی یہ پتا چل چکا ہے یہ کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ دو کرونا وائرس کے ایسے مریض ہیں اور اس میں دو ایسے اشکال سے جو مبتلا ہو چکے ہیں یعنی پاکستان میں بھی یہ وائرس آ چکا ہے اب اس وائرس سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس کا طریقے کار پیان کریں گے بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے بہت ہی آسان سا طریقے کار ہے اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کو اس میں پریشانی نہیں ہوگی یعنی آپ اس سے آپ کو سو دور رہیں گے اور کرونا وائرس کیا کیسا ہی وائرس ہو انشاءاللہ تبارک وطالہ اس وظیفہ کی برکت سے کرونا وائرس بھی آپ سے دور باغ جائے گا اتنی دوری پر باغ جائے گا کہ زمین اور آسمان کا جو فرق ہے اس سے اتنا دور آپ سے انشاءاللہ تبارک وطالہ وہ رہے گا اللہ تبارک وطالہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا تو ویڈیو آپ مکمل دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھی جو بھی لائکن ہس پر کلک کر دیں ہماری ہر نئے آنے والی علمی ویڈیوز قابوں کی تعبیر معلوماتی ویڈیوز قرآن مزید ہر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں گے تو پھر آپ کو اس طرح کی لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی تو چلیے بھی لہذا خیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں آپ اس عمل کو کر لیں گے کونسا عمل جو آپ کے سامنے ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تبارک وطالہ کرونا وائرس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی آپ اس سے حفاظت میں رہیں گے عمل بہت آسان ہے کر رہا ہے آپ کو ہر نماز کے بعد اس میں نماز کی پابندی ضروری ہے یاد رکھئے گا نماز کی پابندی ضروری ہے ہر نماز کے بعد پچیس مرتبہ یا شافی یا کافی دونوں ملا کر پڑھ رہے ہیں یا شافی یا کافی ہر نماز کے بعد پچیس مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ کرونا وائرس آپ سے کوئی سو دور باگ جائے گا اس سے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی تو بہت ہی آسان سا یہ عمل ہے بہت ہی آسان سا ایک وظیفہ آپ کے سامنے بیان کرتے گیا گیا ہے تو اس کو آپ خود بھی کریں اور اسے شیئر بھی کر دیں ویڈیو کو دوسروں کو بھی بتائیں انشاءاللہ تبارک وطالہ سے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور یہاں ایک بات کرتا چلوں آج کرونا وائرس آئیے پھیلدہ چلا جا رہا ہے تو ہمارے مسلمان کس طریقے سے اس کی تدابیریں ڈھونڈ رہے ہیں دوسری تدابیریں ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز کی سائنسزانوں کی ان تدابیر کے اہت طرف ہم چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن قرآن و حادث سے جو ہمیں تدابیریں ملتی ہیں قرآن و حادث سے ہمیں جو طریقے کار ملتے ہیں وہ اس طرف ہم نہیں جاتے سنت نباوی آرہ صاحب صلات و سلام سے جو ہمیں طریقے کار ملتے ہیں اس طرف نہیں ہم جاتے کہ ہم پر مصیبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں نماز کی پابندی کے ساتھ اس وصیفی کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کرونا وائرس تو کیا کیسے ہی وائرس آیا اگر وہ آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ